ملام�� ملامہ험 ہمالسلوڈنٹ آج ہم CHAPTER N53 کے لیچر نمبر 4 ہے وہ اسکس کریں گے اور یہ لیچالی لیکچر ہے BEHOTE N53 کا تو اس کے بعد ہم ہم اپنا ناس لیکچر اسٹارٹ کریں گے کافی اسی سے کوئی لیکچر میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا آج لیکچر میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں تو شیر آواس ترمی سلام ہوتا ہوں تو میں کھڑا اچھا بور رہا ہوں تاکہ ریکارڈنگ کو اچھی ہو سکے اس کے بعد آئے اس لیکچر میں جو بھی سکوڈنٹ جو نئے میری سکوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکس ہوں گا کہ کینے میری لیکچر کو جو ہے وہ چینل پر جو سپورٹ کر دیں اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور آگے بھی شیئر کریں جو سکوڈنٹ جن کو یہ لیکچر کوتو لیکچرز کی جو ہے وہ صورت پڑتی ہیں تو آئے بسنس کرتے ہیں بات کرتے ہیں مسلز اور حرقت کہ ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے حرقت کرتے ہیں کس انداز سے ان کے درے کیا ایسا میکانیزم ہوتا ہے کہ جس میکانیزم کے ذریعے جو مسلز ہوتے ہیں وہ حرقت کر سکتے ہیں وہ آج اس لیکچر کے ادھر ہم بھی سکریں گے دیکھیں بڑا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو مسلز ہیں اس کے بعد ہمارا جو سکیل گانا ہے یعنی ہماری جو ہڈیاں ہیں اب ان ہڈیوں کو حرقت کرنے کے لیے جو پورت چائی ہوتی ہے جو چیز ہڈیوں کو حرقت کراتی ہے وہ ہمارے مسلز حرقت کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک پوائنٹر ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور ایک پوائنٹر لگا دوں میں ایک پوائنٹر لے رہا ہوں فرض کریں کہ یہ دو ہڈیاں ہیں اور ان دو ہڈیوں کے درمیہ میں یہ باری جو جو لگا ہے یہ ایک جوڑ ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ دیکھیں جوئنٹس کا کچھ ریکچر میں ہم اس قس کر چکے ہیں اب یہ دو ہڈیاں ہیں اب گوھر کریں کہ اس والی ہڈی کو حرقت کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ان ہڈیوں کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں آپ کو میں نے ایک پوائنٹس میں بتایا تھا ہٹنگ ڈاؤنٹس اور کمینٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلز کو ہڈیوں کے ساتھ اور ہڈیوں کے ساتھ جوڑے ہیں تو ادھر جو مسلز ہوتے ہیں وہ ایک ہڈی کے ساتھ جوڑتے ہیں فرقر میں کہاں ایک رسی باند جسے ایک رسی یہاں باند تو ایک رسی یہاں باند اور میں ادھر سے ایک رسی کو اگر میں کھینجوں تو ضائعی بات ہے یہ والے ہڈی اوپر اٹھے گی یعنی یہ جو جوڑ ہے وہ اس ہڈی کو مدد دے گا تو آپ اس کو حرص کر لیں کہ یہ جو میں نے رسی یہاں سے دیکھا یہاں تک بان دی وہ ایک قسم کے ہمارے مسلس ہیں اور یہ جو دو ہیں یہ ہماری کیا ہیں ہڈیاں ہیں تو اس میکنزم کو ہم آج کے ٹاپیک میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو ہیں وہ ہڈیاں حد کت کرتی ہیں اپنی جگہ سے تو اس لیے بیٹا بھبا یہ ہے کہ ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پر دو مقام ہوتی ہیں ایک مقام ہم کہتے ہیں اور ایک مقام ہم کہتے ہیں بیٹا انسویشل اپنا یاد رکھنا ہے کہ فرض کریں یہ دو ہڈیاں ہیں یہ ایک رکھی ہے اور یہ یہاں بکیا ہو گیا جو اس کے لئے یہ اگلی ہڈی ہوگی بیٹا ٹھیک ہو گیا اس کو آپ یہ کونی کہلو کونی ٹھیک ہے یہ جوڑ یہ بڑ اب وہ در کیا ہے بیٹا کہ ہمارے ان حصوں کے ساتھ یہ کیا جوڑے ہوتے ہیں مسلس ادھر بھی کیا جوڑوں نے بیٹا مسلس مسلس یعنی گوشتوں ادھر بھی ادھر بھی جڑے ہوتے ہیں اب ہمارے ہٹی میں گوشت کا مسلس کا ایک سراب اس جگہ سے جڑا ہوتا ہے جو حرکت نہیں کرتا جو حرکت نہیں کرتا اس جگہ ہم کہیں گے بیٹا اوریجن یہ کیا ہوگی بیٹا یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہماری ہٹی کے جو موڑے لاکھا جو حرکت کر سکتا ہے یعنی جو مروف کرتا ہے اسی لئے پہنگا کیا بیٹا انسرشن کہیں گے کیا کہیں بیٹا انسرشن کہیں گے یعنی کہ ہمارے جو یہاں پر اوپر والے مسلس ہیں یہ اب میں نے اس خ him یہ واحلل کو اپر اٹھانا ہے تو یہ والے جگہ آپ دیکھیں گوور کریں جب میں اس خ este پہل کو اٹھاتا ہوں یہ وال represented نہیں کرتا ایسا ہے یہ وال جگہ ہٹ,'»'ا نہیں کرتی یہ والے جگہ کھٹت کرتی ہے تو آپ بھول کریں کہ یہ والی جگہ جب حرکت نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو اوریجن یہ اوریجن ہے اور یہاں بھی جو مسز ہوتے ہیں وہ اس مسز کو کیا کرتے ہیں اس پر سکڑاؤ یعنی کانٹیکشن کرتے ہیں اور یہ والی حرکت پر اٹھ جاتی ہے تو ہم اس جگہ کو انسیشن کہیں گے اور اس جگہ کو اوریجن کہیں گے ٹکھو گے بیٹا تو اس طرح کیسے ہماری جو حرکت ہوتی ہیں وہ حرکت پر دی اب وہ تو کیا ہے کہ ہماری جو مسز ہوتے ہیں ان کے اندرے جو حرکت ہوتی ہے وہ انٹاگونسز ہوتی ہے یعنی ہمارے مسز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں اگر ہمارے مسز ایک دوسرے کے مخالف کام کریں گے تو ہماری حرکت جو ہوگی وہ صحیح طریقے سے ہو پائے گی تو جب ہمارے مسز ایک دوسرے کے مخالف کام کریں گے ہم کہیں گے یہ دراصل کیا ہے انٹاگونسز ہے انٹاگونسز میں بینا کیا ہوتا ہے انٹرمسٹ میں ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر ایک مسل سکڑ رہا ہے تو دوسرا مسل رییکس ہوسرا ہے یعنی اگر ایک مسل سکڑ رہا ہے ان کی یہ جو حرکت ہوتی ہے ہم اس کو انٹرمسٹ Experience اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا ایک کبھا ہوتا ہے فلیکسل اور ایک عقر اگر ہم بیٹا بات کر رہی ہیں اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلز سکڑیں گے سکڑ کر اوپر اٹھ جائیں گے یعنی سی بھی مسلس کو کسی بازلی اوپر اٹھا دے گے تو یہ اس ملک کو مسلس کہیں گے اور اس ملک کو فلیکسن کہیں گے اور اس طرح سے جب اور مسلس کیا کرتے ہیں سکڑ کر ایک بازلی اٹی کو سیدھا کر دیتے ہیں تو یہ ایکسٹینشن مسلس ہوتے ہیں اور اس ملک کو ایکسٹینشن کہتے ہیں تو اس کی مثال میں آپ کو دوں گا بائسپ اور ٹرائسپ کی کہ بائسپ اور ٹرائسپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹرائسپ کیا کہاں مثال لیں تو میں آپ کو بدارا چلوں کہ ہمارے یہ جو بازل ہیں ان بازل کے سکڑنے اور پھیلنے میں ہمارے یہ دو مسلس ہیں بائسپ اور ٹرائسپ کا کیا ہوتا ہے گدہ دیکھیں میٹھا ہمارے جو بازل کے جو اپر دالے مسلس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بائسپ اور یہ جو نیچے والے مسلس ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹرائسپ تو بائسپ اور ٹرائسپ کی مثال کے ذریعے ہم یہ فلیکسر اور ایکسٹینسر والے مریکنیزم کو جنہیں وہ سمجھیں گے یا دوسرے روز میں یہ جو انٹرگنیسس ہیں انٹرگنیزم کا جو عمل ہے اس کو جنہیں وہ ہم کو سمجھیں گے تو دیکھیں بیٹھا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اپر والے مسلس ہیں جو کہ بائسپ ہیں بائسپ کے مسلس نیچے جا کر جور سے آگے اس ہرنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اوپر کی طرف اور جو ٹرائسپ مسلس ہیں وہ نیچے سے اس ہرنے کے ساتھ نیچے کی طرف جڑے ہوئے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے اس بازو کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے تو ہمارا سب سے پہلے جو بائسپ ہے وہ سکڑتا ہے جو بائسپ سکڑتا ہے تو سکڑنے کی وجہ سے وہ چھوٹا اور موٹا ہو جاتا ہے اور ہمارا بازو جو ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے اب باغ کریں کہ ہمارے یہ والا مسلس جو ہوتا وہ چھوٹا اور موٹا ہو جائے گی کیا ہوگی اس کے اندر سکڑاؤ پیدا ہو جائے ہیں تو اگر ایک بات میں یہ ایک مسلس سکڑ رہا ہے تو اس کے نیچے والا جو مسلس ہے جو کہ ٹرائسپ ہے وہ ریلیکس ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جب وہ ریلیکس اس کے اندر کنٹرکشن ہو گئی اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس مسل نے کیا کیا ہے ایک دوسرے بازوں کو دوسری جڑی کو اوپر کھینچ دیا ہے یہ سکڑ گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ والا عمل کون سا ہو رہا ہے یہ والا عمل ہو رہا ہے یعنی ہم کے کسی مسل کو سکڑ رہے ہیں کنٹرکشن کر رہے ہیں وہ اس مدر میں ہٹی اوپر ہو جاتے ہیں تو اس عمل کو ہم مسل کو جو سکڑ پر ہٹی اوپر کھین دیتے ہیں تو ان کو ہم فلیکسر مسلز کہتے ہیں کیا کہنے پڑا فلیکسر مسلز اور اس عمل کو فلیکسن کہتے ہیں جی وہ کیا میٹا ہے اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا اولٹ گام ہے میں نے کہا انٹوکنیزم ایک سکڑ رہا ہے تو ایک ریلیکس ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اس بازو کو ریلیکس نیچے کرنا ہوگا ہے یعنی ہم نے سیدھا کرنا ہوگا سیدھا کرنے کے لئے کیا ہوگا کہ بائی سیپ ریلیکس ہوگا اور ٹرائی سیپ سکڑے گا ٹرائی سیپ جنل سکڑے گا تو یہ بازو نیچے آ جائے گا یعنی اب دیکھ ان یہ ایکسٹینشن ہوگی ہے سیدھا ہوگیا ہے بازو تو اس مسلز کو جیسے ٹرائی سیپ ایکسٹینشن مسل کے طور پر کام کرتا ہے کونسے مسل بیٹا؟ ایکسٹینشن مسل اور اس عمل کو ہم کیا جائیں گے؟ ایکسٹینشن کہیں گے ٹرائی سیپ اور ٹرائی سیپ کی مطل سے ہم اس انٹابونیزم کے عمل کو سمجھ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا انٹابونیزم میں کہ یہ ایک دو مسلز کی مخالف حد کرتا ہے اپوزیٹ حد کرتا ہے اگر ایک مسل سکڑ رہا ہے تو دوسر مسل کیا ہوگا بیٹا؟ ریلیکس ہوتا ہے تو اب اس لئے سے ہمارے جو مسلز ہیں ہماری جو کھٹیاں ہیں ہم حرکت کرتے ہیں ایک جگر جگر جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں مکتے ہیں آگے پیچھے یہ سارا کا جو ہوتا ہے وہ انہی عمل کے ذریعے ہوتا ہے تو بیٹا یہ ایک ٹرپک تھا جس کے ذریعے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے جو باڈی ہیں یا ہمارے مسلز ہیں یا ہمارے جوڑ ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں تو آگے جب تک کے اندر لاس طور پر جو ہے وہ بیٹا سکیلیٹر موسلز کے امراض ہیں کہ جو ہمارا سکیلیٹر نہیں ہے ہمارا جو کھانچا ہے اس کے ادر کون کون سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں تو وہ یہاں بہت سے ہیں یہاں پر چاند جو ہمارے بسکتے ہیں تو پہنے بیمارش میں بیٹا آسٹریو پوسس بیٹا یہ بیماری میں یہ ہماری جوڑوں کی بیماری ہے یا ہڈیوں کی کہہ سکتے ہیں اسے بیٹا کیا ہوتا ہے کہ اس میں آسٹریو پوسس میں ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں اس میں مادنیات جمع نہیں ہوتے وہ مادنیات جو ہماری ہڈیوں کو مصبوط کرتے ہیں وہ مادنیات جمع نہیں ہیں اسے کیلشم ہو گیا فاسپورس ہو گیا تو ہمارے ہڈیاں ہیں ان کے اندر جذب نہیں ہوتی جس پر ہماری ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہونا شرح ہو جاتی ہیں زیادہ تر یہ والین کے بارے یہ فیمیلز میں ہوتی ہے کیونکہ فیمیلز میں ہوتی ہے؟ کیونکہ فیمیلز کے اندر ایک ہرمون ہے اسیوجن جو کہ ان مادیات کو جذب کراتے ہیں، ہٹیوں کے اندر جو زیادہ عمر کی اورتیوں کے اندر یہ مادنیات مدرجات ہے وہ اسیوجن ہرمون پیدا نہیں ہوا گا اور اگر اسیوجن ہرمون پیدا نہیں ہوا، پھر اسی اندر، یہ خیلشم اور فاسکورس میں کیا ہوں گے؟ جماعت نہیں ہوں گے جس کے لئے سے ہٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کم ضرورت دیں اس لئے کسی بیٹا اگلی مرشن ہے وہ آتھائٹس ہے آتھائٹس کے لئے کہ ہم بات کریں تو آتھائٹس کہتے ہیں کہ اس لئے جوڑوں میں کیا ہوتی بیٹا سوجن پیدا ہوتا دیں جب جوڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے تو درد پیدا ہوتا ہے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ عدویت کھائیں جو دفع درد ہوں انٹی انکلیمٹری ہوں جو سوجن کو کم کریں تو وہ دبائے کھانی چاہیں آتھائٹس کے لئے یہ اقسام ہے اس میں آسٹیو آتھائٹس کے لئے پہ آسٹیو آتھائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جوڑ کارٹلیج ہے جو بھی جوڑ ہوتا ہے بڑے جا بڑے میں نے بتا جوڑ جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ کارٹلیج ہوگی اور ہر کارٹلیج میں ایک رگر کم کرنے والا مادہ ہوتا ہے یہ جو رگر کم کرنے والا مادہ ہوتا ہے اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دو ہنٹوں کے درمیان جو فرکشن ہوتی ہے جو رگر ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے اب جو بڑی امار کی بسہ نمبر ہے اس کے انتارے جیسے ہم رگر کم کرنے والا مادہ کہتے ہیں وہ نہیں بنتا جب وہ نہیں بنتا تو ان کے درمیان رگر شروع ہو جاتی ہے رگر ہونے کے وجہ سے پھر جو کارٹلیج ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع جاتی ہے جس کے نتیجے میں بھلکا ہوتا ہے پین شروع جاتا ہے جو ان کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کے موالی کارٹلیج کرتے ہیں اور اس میں بھی دعفی درد درد دورکنے والی عدویات دی جاتی ہیں درد کی جو رگر کم ہو سکتے ہیں پھر ہے ریو مائنڈ اٹھائیس اس میں کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹس 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 اوپر ایک میگرین ہوتی میگرین چڑی ہوتی ہے جو کارلیری کے پچھٹی تھے وہ بھی میگرین ایڈیم رہی ہو جاتا ہے جب وہ بھی میگرین ایڈیم رہی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سوچاں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے محسوس باکتا ہے اس کے بعد جو ہوتارا ہے ناس نمیں کہ ڈیمیجlevel ہو ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یونک ایسٹ جمع ہونا چلو جاتا ہے جب یونک ایسٹ جمع ہونا چلو گاتا ہے اور یہ زیادہ ہٹیاں زیادہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر یہ ہے کہ یورکیسر جمع ہوتا ہے اس میں زیادہ ہماری جو ماؤں مینگلہ ہوگی ہیں وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے ہماری مہنڈو کے اگروہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر کر نہیں کر سکتے کیا اس یورکیسر کے جمع ہو جائیں گے بلا سے تو بیٹا یہ لاسٹ ڈسیز تھی جو کہ ہمارے سکرین کنسلس کے امراض میں شامل تھی تو امید ہے آپ کو یہ الیکٹر جو سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی کنفیم مگر آگا آپ اسے پوچھ سکتے ہیں میں اس کانسل دوں گا ویڈیو کو انٹر دیکھا کریں اور اگر میرے چینل کے نیو ہے تو کنسلس کریں ملتے ہیں اگلے لیچر کے ساتھ اگلے چکر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ